السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھیں آمین چی تو سبس وقت ٹائم ہے اور میں نے چائے بنائی ہے اپنے لئے اور جو ہے نا چی تو سبس وقت ٹائم ہے اور میں نے چائے بنائی ہے ساتھ میں پانی لائی ہوں اور گولیا مجھے بہت بخار ہوتا ہے تیز اور دوائنوں سے کوئی ارامی نہیں ہو رہا کل تو کوئی ٹھیک تھی ہے تو بہت زیادہ سر میں بھی سخت درد ہو رہا ہے اور بخار ہو رہا ہے تو ابھی میں چائے بنائی ہے کیوں پھر کو لکاتی ہوں یہ اس کے بعد چاہے چاہے پی کے پیلیے والی گولی کھا لیں گے تھوڑے دیر دیکھتی ہوں ٹھیک نہیں ہے تو پھر نینا کو لے کے جاتی ہوں دوائنے کے لیے کہ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو یہ ہونا ابھی میں سر میں سخت درد ہو رہا ہے ابھی میں نے کچھن کو ساف کر دیا ہے اور پتے پھی دھو لیے ہیں اور اٹھا گھن کے رکھا ہے اور ابھی میں بناتی ہوں روٹی تو سادھا روٹی کیا جنینا نے بولا ہے روٹی اور مجھے آلو فرائی کر دو تو آلو فرائی کر کے دیکھیں ہوں اور ساتھ میں سادھی روٹی ہوگی اور اپنے لیے بھی میں بناتی ہوں تو ناشتہ کرتے ہیں پھر جو بھی دین کی روٹی نے ہوگی آپ لوگوں کا ساتھ شیئر کروں گی ابھی جو ہم نے پراتھا بنا لیا ہے تو ابھی کوئی ڈیاب ہو رہا دو بجے تو میرا دل کا رہا تھا پراتھا کھام تو پراتھا بنا رہی ہوں اپنے لیے اور جو ہے نا نینا کے لیے آلو فرائی کروں گی ابھی کچھ ڈپیت بھی ٹھیک ہو گئی ہے دوائی کھائی ہے تو ابھی دو بج رہا ہے تو میں ناشتہ کرتے ہیں دیکھیں میرے پراتھا کی ناچھا تیار ہو چکا ہے میں نے ابھی جو ہی ناشتہ جو میں کار رہی ہوں میرے پاس پراتھا ہے اور اس کے ساتھ ہے اری مرچو رو ٹماٹر کی چکنی اس میں میں نے تھوڑا سا زیرا ڈالا ہے اور لسن ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے سوکہ دینیا گا پورٹر ڈالا ہے بہت ہی مزیک چکنی ہوتی ہے تو میں نے بنایا ہے اور جو ہے پراتھا کے ساتھ بہت مزیک ہی رکھتی ہے آپ کی پناہ کر دیکھیں بہت اچھے تو ابھی جو ہے میں نے آلو جو ہے نا کٹ کر لیا ہے باریک باریک تو ایسے پرائز بنتے ہیں اس کے لئے باریک باریک آلو کٹ کر لیا ہے اس میں میں نے میرچن ڈالی چار تین چار ہے اور ابھی تب آپ میں بناؤں گی ڈال دیا ہے اور گرم ہو رہا ہے جیسے گرم ہوگا تو ابھی جو ہے میں یہ ڈالو فرائی کر رہی ہوں آلو اور میں نے کوئی پسند میں کچھ ساتھی نہیں ہے بس جو پسند کر کے تو بنا دیتے ہیں ابھی میں اس کو فرائی کرتے ہیں اس پر لال مچھے ڈالو اور دیگا بس اور کچھ بھی ہیں ابھی جو ہے میں نے آلو فرائی کر لیا ہے اور ڈالو فرائی کر لیا ہے اور میں ابھی روٹی کھا رہی ہوں لینا کے لیے ساتھا روٹی اور آلو فرائی ہوئی کھائے گی اور ابھی جو ہے بس پکنے واحدی ہے پکا کے میں پھر دیتے ہیں ابھی آ گئے ہیں دونوں آ چکے ہیں ادھر اور ابھی اس کو کھانا ڈالتی ہو دیکھیں ٹیکو کیسے ہو رہی ہے سکون سے ٹیکو ٹیکو کو جو ہے نا ادھر سے کمرے سے ڈھنڈی ہوا آتی ہے تو اسی لیے ادھر ہی سوئی پڑی رہتی ہے کدھر بھی نہیں جاتی شاہ ہاؤس پہنچ گئی ہوں اور جاریوں ندیم بھائی کے پاس وہاں سے جو ہے میں لیتی ہوں کپڑے ہاں بھی چلتی ہوں گا تو ابھی یہ آستانہ کے پاس بہت چکی ہوں تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ہے آستانہ تو چلتے ہوں ہوں ہندہ میں پہنچنے والی ہوں میں پہنچنے والی ہوں ابھی ان بھائی کو پاس جاتی ہوں پھر انہوں سے کپڑے اٹھا کے پھر میں چلی جاؤں گی تو ابھی دروازہ کھلتی ہیں رہتے ہیں ہاں پانچنے والی ہوں پانچنے والی ہوں اس طریقے لیے کمید ہیں بس اچھے چلو کارلو اور سناو سب ٹھیک ہے ہاں کام صحیح چل رہے ہیں کام بس ابھی شروع ہو گیا ٹھیک ہو رہے ہیں چلو اللہ خیر کرے گا اللہ مدد کرے گا یہ بہت ہی اچھے ہیں ہاں کپڑے رکھ رکھ رہے ہیں سارے یہاں پہ گوٹہ بھی رکھ رہا جیسے میڈم کے سلطا تو ان کے لئے یہی نیتیزیں لیکتی ہیں یہ کیسے لیس بنائی ہے بہت ہی سوٹ لگ رہے ہیں ابھی جو ہے ندیم بھائی یہ سوٹ اسٹری کا رہے ہیں یہ دیکھیں کسی کا بنایا ہے انہوں نے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس کو کتنا اچھے طریقے سے سلائی کی ہے تو ابھی یہ اسٹری ہو جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے شارٹ جو ہے بیسٹری ہو چکی ہے یہ دیکھیں اتنی پیاری ہے بہت ہی پیاری شارٹ لگ رہے جو ہوا نیتاں کسی کپڑے سیر ہے ندیم تو میں نے کہا بجھے دکھا دے تو دکھا 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 ہے بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اس کی اسٹی میں اور یہ گلا ہے اور یہ نیچے پورڈر ہے تو بہت ہی پیارا سوٹ ہے تو جب ہی ندیم بھائی اچھے اچھے کپڑا سیئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دکھاؤں گی اور ندیم بھائی یہ جو ہے ابھی تائے ہو چکا ہے تو ابھی میں چلتی ہوں ابھی ایک ابھی ایک اور بھی ہے یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دکھائے گا آیا ہے جس لگ رہے ہیں اس کا ایک بٹر تھا نا اس تین کا نہیں تھا اچھا اس تینوں میں یہ پھر ڈیزائن بن گیا ہے نا اچھا لگ رہے ہیں یہ بھی خوبصورت لگ رہے ہیں چلوہ سادہ نہیں لگ رہا اچھا لگ رہے ہیں نا اب یہ پورا ہو گیا نا ابھی میں اچھے کپڑا بھی نہیں تھا یہ بھی ملائیا ابھی جو ہے نا یہ شیشے والے جو کپڑے بہت زیادہ چھن رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے ابھی جو ہے یہ دیکھیں اس تری ہو چکا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت بہت خوبصورت لگ رہا ہے ندیم بھائی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتے ہیں تو ندیم بھائی مجھے بھی سیکھ دیں گے ہمیں شادی کا جو سوٹ ہے نا آپ کا وہ آپ جو فاتما کی شادی پر پینوں گی ہمیں ایک اممہ کا بھی بنائیں گے ہاں اممہ کا بھی میں اگر سے کپڑے لے آنگی اممہ کا بنانا اور میرا اچھے سی دیں گے ہم ستارا بین کا بھی ایک بنائیں گے اچھا ستارا کبھی بناؤ گے چلو چلو میں کپڑے لے کے آتیوں پر بنانا ہے ہاں آتھ کل میرے پاس وہ کر دیں گے ہاں آب ہی لے کے آؤں تو مبا جی کا یہ کچھ کو ہاں میں یہ کار کے ہاں پھر اس کے لگا دیں گے ایسے کیونکہ اس ٹرم پہ ایک ضمنی ہوتا ہے نہیں نہیں میرے پاس ہوتا ہے کام اور اس کا جاکت ہے اممہ کا اور میرا جو ہے نا اممہ کا تو سادہ سوٹ ہوگا یا اممہ کا سینہ اور مجھے جو ہے نا گرارہ پسند ہے تو میں فاتما کی شادی پر گرارہ پینوں گی اور میں کب سے بول رہی تھی سلماؤں گی تو آپ جہاں بہت اچھے سے مجھے سی دیں نا ٹھیک ہے ہاں بابی نجمہ کے لئے کیا سی ہوگے بابی نجمہ کے لئے لیں گا اس کو بھی دولان بنا لیں گے بابی نجمہ کے لئے اس کی شادی کے آپ نے سیئے تھے نا بابی نجمہ کی شادی ہوتی لیں گا سلمہ کی شادی کا اور اس کا آپ نے سیا تھا نا اس وقت بھی آپ نے سیا تھا جو سلمہ کا کمرہ ہے اس میں بیٹھ کے سیا تھا بہت پہلے کیا ہے یہ نوائنٹی سال پہلے کی بات ہے یعنی پہلے کی بات ہے ہاں وہی بات ہے نا پچیس سال پہلے کی بات ہے تو وہی کہہ رہی ہوں کہ نجمہ بھابی کو وہ پتے کیا بول رہی ہے وہ پہنے گی جو مہر نہیں پہنتے گھاگرہ وہ والا سلوائے وہ سلوائے لہنگا اور وہ پر سے چولی ہوتی ہے جیسے وہ پہنتے ہیں یہ رو پانچے والا گھاگرہ ہوتا ہے یہ راجستانی گھاگرہ وہ بھی خوبصورت ہے راجستانی گھاگرہ جو ہے نا وہ سب سے اچھا اور سب سے جو ہے خوبصورت ڈریس راجستانی گھاگرہ سلوکے اوپر بھی بنتا ہے اور شفون کے اوپر بھی لیکن شفون کے اوپر بنتا ہے نا سب سے اچھا بھی بنتا ہے کیونکہ فلیر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پہننے میں بھاری نہیں لگتا تو جب ہم کپڑا لیں گے نا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گی اور بھابی نجمہ جو ہے وہ وہاں سے لے گی کیونکہ وہ تو بنائے گی نا جو ماہر پہنتے ہیں وہ والا پہنے گی وہ والا سلوائے گی اور میں تو ادھر سے لوں گی آپ کو ساتھ لے جاؤں گی اور اممہ کے لئے بھی اچھا سا پسند کریں گے اور اممہ کو جو ہے نا سرپرائز دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بھئی یہ جو ہے اسٹری ہو گیتا ہے یہ ہو گیتا بھی رکھتے ہیں کپڑے سارے اسٹری ہو چکے ہیں اور ابھی میں جا رہی ہوں میں کپڑے لے کے آئی تھی ندیم بھائی کے باس ایسا ہوتا ہے شے بھائی دیکھیں یہ گھاگ رہا ہم جو ہے اور اس کے اندر پھر ایسے پینل پینل لگتے ہیں اچھا ایسے ہاں اور نیچے جو ہے ہلکی لے ایسے ایسی ایسی ہاں وہ خوبصورت لگتا ہے اس طرح کا جو ہاں نا ندیم بھائی کو میں نے بولا جو بھی خوبصورت ہو مجھے بنا کے دینا بھابی نجمہ کا بھی بنے گا ادھر امہ کا بھی بنے گا ستارہ بھی سب کے بنیں گے تو ہم ادھر جو ہے اپنے کپڑے تیار کروا رہے ہیں شادی کے لئے فاطمہ کی شادی کے لئے تو تیاریاں شروع ہیں فاطمہ کی شادی کے لئے ابھی جو ہے ندیم بھائی کو ندیم بھائی نے دو سپ بنایا تھا باقی میں خود لے کے آئی تھی اسٹری کرنے تھے تو ابھی سارے اسٹری ہو چکے ہیں اور جو ہے ابھی ہم اس کو تیار کر کے جو ہے رکھتے ہیں اور میں لے کے جاتی ہوں ٹکے بہت سارے کپڑے تھے اور میں نے اسٹری نہیں کیا تھے تو جو باقی دو سوٹ لگی بھائی نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور امہ کو ہم دیں گے سرپرائز ندیم بھائی امہ کو نہیں بتائیں گے امہ کے لئے میں ایک ایسا ڈریس تیار کر رہا ہوں دنیا دیکھے گی جو نہیں دنیا دیکھے گی جو ہمارے گستانی سٹیل ہیں میں وہ اپنی آنکھ بام کر کے کچھ دوج رہا ہوں اس کے اوپر بنایا نوشین ملتانی پھر کل تمہارے اوپر ویڈیو بنایا مجھے اوپر بنایا نوشین ملتانی ایک کیا دافتا ہے چلو پہ نوشین ملتانی آپ کچھ رہو جو بھی ہمارے اوپر بھائی ہم تو ہمیں کچھ نہیں اگر آپ کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو کوئی بات مزائیہ بناتی ہو کوئی بات نہیں چلیں بھائی ہم اممہ کو دیں گے سرپرائز ہماری ہماری ہی بھی تو سریکی سریکی ہماری ہے ہمارے گاؤں کی ہے ہمیں اس کی بات بری نہیں لگتی کسی کی بھی نہیں لگتی ہے جو بھی بناتا ہے بنائیں سب خوش رہیں ابھی ندیم بھائی کے پاس جو کمرہ کنے یہ خالی ہو رہا ہے شیفٹ ہو جائے کلر کروائے گا پتہ نہیں ادھر پہلے بچے رہتے تھے کسی کے تو وہ سارا دندہ کر دیا اور بارش آئیے کلر بھی سارا اترا ہو ہے تو ندیم بھائی جو ہیں او دوسرا کمرا جو ہیں پہلی پہ کلر کروا کے اسی میں چلے جائیں اور دوسرا میرا پینپلکس وہ بھی چاپ رہا ہے جی اور وہ اس کے اوپر جو ہے اگا کے جہاں میں بات کرنے کے لیے بیٹھوں گا ہاں بڑا بات اوڑ رہا ہوگا اور نیچے میں بیٹھتے بات نوشین ملتانی کو کونٹینٹ مل گیا ہے بھئی نوشین ملتانی ہے ہماری بہن بہن روشروع میں تو ہمارا جو بھی تھا لیکن اگر اللہ اس کو ایسے دیتا ہے کہ وہ ہمارے پر جو بناتی ہیں تو بھئی وہ خوش ہے کوئی بات نہیں بہن ہے کوئی بات نہیں اور ہماری سرائی کی بھی ہے ہم بھی سرائی کی چیتے ہیں وہ بھی بہی سے ہیں جی وہ خوش ہے چلیں بھی جتنے بھی ریاکشن والے ہیں اگر ہماری کوئی بات بوری لگی ہے تو ماف کر دینا اور خوش رہو ہستے مسکراتے رہو اور ایسی ویڈیو بناتے رہو ہمیشہ خوش رہو ہماری بیٹا ٹھیک ہو امزو آپ ٹھیک ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ ہاں اور ابھی میں گھار آئی ہوں تو دل پر بھی نہیں ہیں فاتما میں بتانے کہیں گیا ہو ہیں اور گھر پہ نہیں تھے فاہدیا اور دعا بھی نہیں تھے تو ابھی میں جا رہی ہوں آپ کا سوٹ ہمارا سوٹ کتنا پیارا اٹھو کھڑے ہو مجھے دکھاؤ آری بہت پیارا لگ ہاں یہ اتار ہوگے اتار ہو سوٹ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہے ماشااللہ اللہ پاک حبزہ کو خوش رکھے اور اپنی ابزو امان میں رکھے اتنا پیارا لگ رہے بہت اور ادھر میرا اللی بیٹھا ہوا ہے دونوں کھیل رہے دونوں کھیل رہے ہیں کیسے ہو بابر ٹھیک ہم آپ سلیٹھے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں میری تو طبیعت خراب ہے اس دن سے بس گھر پہ تھی آج میں نے کہا جاؤں مل کے آؤں میر بھی سو رہا ہے اور بچے ادھر کھیل رہے ہیں اور آپ سلیٹھے ہیں میری ٹھیک ہے مرگی آپ کے ٹھیک ہے مرگا بھی ٹھیک ہے دونوں کش ہیں ہاں اور سب ٹھیک ہے میں بس آئی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں تھوڑی در بیٹھیں پھر میں چلتے ہوں نہیں بس جادیو نینہ کو دیکھتی ہوں اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے تبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں گھر چلتی ہوں ابھی میں آئی ہوں اور کوٹ لے رہی ہیں یہاں پہ سیو ہے انار ہے اور آمرود ہے فربوزہ ہے مٹھے اور گریف کوٹ ہے انگول ہے چکو ارو میں لے رہی ہوں جاپانی کوٹ 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 ہے پیچ 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 پیس ہوں دوہ لیکنیں اور آمرود بھی اچھکے لگو نہیں میں یہ جو بھی درس میں لیتی ہوں اور چلتی ہوں دوہ پیچے کھل رہے ہیں تو بس میں دھر پہنچ گئی ہوں دھر بھی قریب ہے ابھی میں آگئی ہوں گھر اور میں نے لیا ہے بس جاپانی فروٹ ہاں گئی سویلو میں بہت ہنگیرا ہاں گئی تو پر چڑھنا بڑی مشکلہ لگتا ہے مجھے بخار ہے پر چڑھنا بڑا بہت ابھی جو ہے میں نے پہلے ڈال گولی منگوائی ہے بس دو گولیاں کھاتی ہوں کمبل بھی میں نے نکال لیا تو کمبل اوڑ کے سوچھاتی مجھے بہت سردی لگیا بخار ہے بہت دیز اس لئے جو ہے میں سو رہی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس بھی نیسی نسیریں ہمیں نہیں اتار سکتی کیونکہ بہت سردی لگی ہے بخار ہے بہت زیادہ تبیت خراب ہے تو میں نے اس میں سے دو گولیاں لینی ہے اور کھا کے سو جاتا یہ تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس اس کو جو بھی حقیقت ہے جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گے ہوگا تو اس کے اوپر میں آلو ڈال دوں گی اور فرائی کرتی ہوں اور نینہ نے آج بولا ہے کہ مجھے آلو فرائی بلا دوں گے تو ابھی جو ہے میں یہ والے فرائی کر رہی ہوں آلو اور نینہ کو یہ والے پسند میں کچھ ساتھی نہیں ہے بس جو پسند کرتے تو بنا دیتے ہیں ابھی میں اس کو فرائی کرتے ہیں اس پر لالو پسند کرتے ہیں لالو ڈالوں اور دیتے ہیں برس اور کچھ بھی ابھی جو ہے میں نے آلو جو ہے فرائی کر لیا ہے اور ابھی میں ابھی آگئے ہاں دونوں ابھی لوج ماشین ہے یہ آلی آیا ہے یہ بہت ہی اچھی ہے آلیوں پہ کپڑے رکھو ہیں سارے یہاں پہ گھوٹا بھی رکھو ہے جیسے میرے میں لام کے سیتا تو ان کے لئے لیے تیزیں لیتی ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں بہت سے کچھ رکھ رہے ہیں ابھی میں شاہ ہاؤس پہنچ گئی ہوں اور جا رہی ہوں ندیم بھائی کے پاس وہاں سے جو ہاں میں لیتی ہوں کپڑے تو ابھی یہ آستانہ کے پاس بہت چکی ہوں تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بٹھے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی میں آستانہ یہاں پہ ہے آستانہ تو چلتے ہیں اندار آپ 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 موسیقی